بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروفیسر گلم خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کل ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام بورڈز کے انتیانات کینسل کر دی گئے ہیں تو اس سے ظاہر طلبہ و طالبات جو مصروف تھے اپنی تیاری میں یک دم ان کے لئے ایک عجیب سی خبر تھی لیکن حکومت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے اسے فالو کرنا ہے کیونکہ حکومت کا کام ملک کو چلانا ہے ملک کے مسائل کو دیکھنا ہے ہمارا کام پڑھنا اور پڑھانا ہے تو اس بحث میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کے ذوات نہیں ہے کہ یہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے جو بھی فیصلہ ہوا ہے پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں اس فیصلے کو کامیاب کروانا ہے تو تمام بچوں سے ریکویسٹ ہیں ان کے والدین سے کہ جو بچے نائد کے ابھی پیپر دو دے چکے تھے وہ اپنے تینتھ کا کام شروع کر دیں تینتھ کے بچے ویسے ہی پہلے فرسٹر شروع کر چکے ہوتے ہیں جنہوں نے میرٹ ویرا بنانا ہوتا ہے ان کے پریکٹیکل کینسل ہو گئے ہیں اب یہ ان کے پیپر چیک شاید نہ ہو اور انہیں وہی نمبر دے دیے جائیں جو نائد میں ہیں اس پہ ابھی ابھی بھی وزیر تعلیم شفقت صاحب کا بات ہو رہی تھی جو ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے تھے ان کی بات کو کہ وہ کہہ رہے ہو سکتا ہے اگلے سال نائد تینس کمبائن ہو جائیں لیکن یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ بینگ ٹیچر بینگ ایڈوکیشنسٹ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ بچوں کا تینس کا لے کے جتنے بچہ نمبر تینس میں لے وہی نمبر نائد میں دے دی جائیں تو اس طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر بچے کے ایٹ کے نمبر دیے جائیں تو بہت سے بچوں نے ایٹ میں وہ بورڈ کا اگزیم نہیں دیا ہوا اور دونوں سال کا کمبائن دینے کا مطلب ہے بچوں کو دوبارہ نائد پڑھنی پڑھے گی تو یہاں میری رائے یہ ہے کہ حکومت کا اگر یہ آواز چلی جائے کہ تینس کا جو پیپر بچے دیں گے جتنے نمبر لیں اتنے انہیں نائد میں نمبر دے دی جائیں کسی طرح سے فاسٹیر میں بچے آپ سیکنیر میں آگئے ہیں انہوں نے سیکنیر کے اپنی پڑھائی شروع کریں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو فیصلہ ہے آپ اسے سمجھیں ہر فیصلے میں کوئی نمبر حکومت عملی ہوتی ہے تو آپ سیکنیر کلاس شروع کریں اپنا کام شروع کر دیں تاکہ اگلے سال آپ کے پر اچھے ہو اور فارمولا جو بھی بنے گا وہ ظاہرہ سب کے لئے بنے گا آپ اب انتظار کریں بچینی کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک امپروورز کا تعلق ہے اور سپلی ہو جن کی تھی تو وہ گورنمنٹ اس پر پلیسی بنا رہی ہے یہ بات بھی ہماری ان تک جھا رہی ہے کہ جو بچے امپروورز کرنا چاہتے تھے سال لگا چکے تھے ان کا اگر ایکزیم لے لیا جائے کوئی ابجیکٹیو ٹرائپ آن لائن لے لیا جائے تاکہ ان بچوں نے سال لگیا یا انہیں کچھ اضافی نمبر دے دیے جائے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر بچہ جس نے اپلائی کیا تھا اگر اس کے پہلے ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو انہیں نائنٹی پرسنٹ کر دیا جائے لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے صرف مشروع دینا ہے حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو بچوں سے اور ان کے والدین سے میری ریکویسٹ ہے بہت سی کیوریز میرے پاس آ رہے ہیں بہت سوالات آ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا تو اس میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے والدین سے ریکویسٹ ہے بچوں سے بھی نائی کے بچے اپنی تیندھ کلاس جو شکروں سے شروع کر لیں آن لائن کلاسز شروع ہیں اور اسی طرح سے فسٹر کے بچے سیکنڈر شروع کر لیں اور سیکنڈر کے بچے جو فارغ ہوئے ہیں وہ اپنا انٹی ٹیسٹ کی تیاری شروع کر لیں سیکنڈر کے بچے اور امپرووز جو ہیں ابھی یو ای ٹی کا بائیو میڈیکل انجینئر کا ٹیسٹ اور انجینئر الیکٹیکل انجینئر کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ماہ کے اندر کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اور میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہے وہ بعد میں ہوگا تو بیالوجی کے بچے بھی اور میت کے بچے بھی اور کمپیوٹر کے بھی تمام لوگ جو اپنا یو ای ٹی کا جو انٹی ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں ویدن ون منت وہ میں نے انہیدہ ویڈیو میں اس کی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ یو ای ٹی کا ٹیسٹ کس نے دینا ہے کس طرح سے دینا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو آپ آپ نیچے جو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں گے اور اس میں جو آپ کوئیسٹن نیچے دیں گے میں آپ کو وہاں مزید جواب دوں گا اللہ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ